بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ کچھ اہم نیوز لے کر حاضر ہوں تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے کہ میکرو سافٹ نے کون سی ٹکنولوجی کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کیا دوسری نیوز ہے کہ یورپ اور برطانیہ کے درمیان کیوں حالات خراب ہونے کا خطرہ ہے اس کے بعد امیسٹی کے بارے میں بہت ساری دوستوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ڈپورٹ ہونے کے معاہدے کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میکرو سافٹ میکرو سافٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ملٹی نیشن کامپنی ہے جس کا پہلے بل گیٹ جو تھا باننی تھا اور اب بھی ہے لیکن اب اس نے چیرمنشپ چھوڑ دی ہے اب اور ایک چیرمن ان چیرمن صاحب کی طرف سے اور اس کامپنی کی منیجمنٹ کی طرف سے عدالت میں ایک کیس دائر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں چیٹ بوٹ بنانے کی اجازت دی جائے ان لوگوں کی جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ ایک ایسی عجیب و غریب ٹکنولوجی کی طرف میکرو سافٹ جا رہا ہے جو کہ ابھی تک کسی طور پہ بھی کسی نے بھی استعمال نہیں کی شاید آپ جانتے ہوں چیٹ بوٹ چیٹ بوٹ وہ ٹکنولوجی ہے کہ جو کچھ کامپنیز اس وقت استعمال کر رہی ہیں جو کہ جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کامپنی کے ساتھ چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹومیٹک آپ کے کوئیسٹنز کا آنسر وہ ایٹومیٹک بوٹ دیتے ہیں کوئی بھی فیزیکل پرسن نہیں ہوتا جیسے کہ کامن کوئیسٹنز وغیرہ لیکن اب میکرو سافٹ نے عدالت سے جس چیٹ بوٹ کو بنانے کا کیلئے پرمیشن مانگی ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ وہ لوگ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کے موبائل ان کی میسجنگ ان کے واتس ایپ میسجنگ سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کی شخصیت کے بارے میں جانا جائے گا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی اس پہ پھر جو ہے وہ چیٹ بوٹ بنائے جائیں گے اس سے کیا ہوگا ان کی فیملیز اس چیٹ بوٹ کے ذریعے ان سے چیٹ کر سکے گی اور وہ جو چیٹ بوٹ ہے جو کہ ایٹومیٹکلی اس بندی کی شخصیت کے مطابق بنایا گیا ہوگا وہ ان کو اس چیٹ کا جواب دے گا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت پہ اگر یہ عدالت اس کی اجازت دے دیتی ہے تو آنے والے وقت میں یہ انسان بنانے کی بھی کوشش کریں گے مردہ لوگوں کی اس طرح کے ربورٹ تیار کرنے کے لیے اور اس طرف لے جانے کے لیے جیسا کہ قیامت کے قریب نشانیوں میں اسی ایک نشانی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو دجال جو ہے وہ زندہ کرے گا شاید دنیا آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہے اب نیکسٹ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یورپ اور برطانیہ کی ہوا کچھ اس طرح کہ یورپ نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمی واقعہ ہو رہی ہے ویکسین کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جرمنی میں ویکسین تیار کی جا رہی ہے تو یورپ نے پبندی لگا دی ہے کہ یورپ کے بارڈر سے باہر ویکسین نہیں ایکسپورٹ کی جا سکتی اس کو دیکھتے ہوئے اب انگلینڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر یورپ چاہتا ہے کہ انگلینڈ اور برطانیہ کے تلقات بہتر رہیں ٹھیک رہیں تو یورپ کو فوراً یہ پبندی ہٹانا ہوگی اور ویکسین جو ہے وہ برطانیہ تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے لیکن اس کے اگینسٹ ابھی تک یورپ کی طرف سے نہ تو پبندی ہٹائی گئی ہے اور نہ ہی کوئی اس پہ واضح پیغام آیا ہے لیکن جو برطانیہ ہے اس کی طرف سے کافی زیادہ شک و شبات کا سامنا کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ویکسین اگر یورپ کی وجہ کی طرف سے پروائیڈ نہیں کی جاتی تو برطانیہ کے پاس اکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں لیکن اکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ویکسین ہے اس کی جو سکسس ریشو ہے وہ کافی کم ہے جو جرمن ویکسین ہے اس کی سکسس ریشو نائنٹی پلاس ہے لیکن جو اکسفورڈ کی ویکسین ریشو ہے وہ سکسٹی پلاس ہے اس وجہ سے برطانیہ یہی چاہتا ہے کہ ابھی تک وہی استعمال کی جائے جو جرمن کی ویکسین ہے کیونکہ کچھ ویکسینز برطانیہ بنا رہا ہے جو کہ ان پروسس ہے جو کہ ہو سکتا ہے ان کی سکسس ریشو آنے والے وقت میں بہتر ہو اب بات کریں گے امیسٹی پہ کافی زیادہ دوستوں نے تقریبا ڈیلی بیس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ امیسٹی پہ ویڈیو بنائے امیسٹی پہ ہمیں بتائیں یہاں پہ کچھ دوستوں نے مجھے لنک بھی بیجے ہیں کچھ ویڈیوز کے جو کہ دوسرے چینلز کے ہیں میں کسی بھی چینل کو کلیٹی سائز نہیں کرنا چاہتا لیکن دوستو میں سوری اس وجہ سے کروں گا کہ میں اپنی چینل پہ کوئی بھی فیک یا کوئی بھی ایسی نیوز کیسی بھی نیوز ہوتی ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا لنک شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ خود کلک کر کے اس نیوز کو ریڈ بھی کر لیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بعض قاتل ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہ کر سکوں جس طریقے سے وہ اصل میں ہے اس وجہ سے میرا لنک پروائیڈ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں اور اس کو جانیں کہ وہ نیوز میں کیا ہے اگر کئی اور کچھ میں یہ بھی جانتا ہوں کچھ چینل ایسے ہیں جو ڈیلی دو دو تین تین نیوز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں لیکن وہ تمام کی تمام جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اور ہر نیوز میں یہی ہوتا ہے کہ میسٹی پرسو کھل رہی ہے اس ڈیٹ کو کھل رہی ہے اس ڈیٹ کو کھل رہی ہے اور سالہ سال گزر چکے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اسی وقت ہونا ہے جب اوریجنل نیوز آئے گی اس وجہ سے دوستو میں آپ لوگوں کو امیسٹی کی نیوز کیا دوں جب کچھ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ لازمی طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا آپ لوگوں کو نیوز جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گا لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی نیوز نہیں ہے امیسٹی کی جو آپ کہہ سکیں یا میں کہہ سکنوں کہ وہ ہنڈب سینڈ نیوز ہے اور امیسٹی لازمی طور پر اوپن ہوگی یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں کہ پریٹی پٹیل کی جو ارادے ہیں خاص طور پر میں اس کی بات کروں گا بورا جانسن نے 2019 کے بعد کوئی بھی بات نہیں کی اس کے بارے میں کھل کے illegal immigrants کے بارے میں لیکن میں یہاں پہ پریٹی پٹیل کی ضرور بات کروں گا کہ ان کے جو ارادے ہیں جا ان کے جو اقدامات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ہر دوسرے دن تیسرے دن شیئر کرتا ہوں اس کی نیوز کی شکل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریٹی پٹیل اس طرف آئیں گی کہ وہ illegal immigrants کو immigration دیں برحال وہ home minister ہیں home secretary ہیں تو لازمی طور پر جو ہے انہی کی اجازت کہیں نہ کہیں لازمی طور پر درکار ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دائیں دائیں ہاتھ ہے دائیں بازو کہہ سکتے ہیں بورا جانسن کا جب اس پہ بہت زیادہ criticism ہوئی اور بورا جانسن کو کہا گیا کہ اس کو ہٹاؤ تو اس نے کسی کی ایک نہیں مانی بلکہ اس کی طرف داری کی تو اگر آنے والے وقت میں بورا جانسن پریٹی پٹیل کو کہتا ہے کہ ہم نے immigration open کرنی ہے میرا نہیں خیال کہ جو تیور نظر آ رہے ہیں اس وقت پریٹی پٹیل کے وہ اس طرف جانے دے گی بورا جانسن کو بھی کیونکہ آنے والے وقت میں جیسے یہ آپ دیکھیں گے تیس جون ختم ہوگا اس کے بعد انہوں نے یورپی یونین کے بہت سارے لوگ جو ہے status نہیں لے سکے ان کو ڈپورٹ کریں گے یورپی یونین کے جو لوگ ہوملیس ہیں ان کو ڈپورٹ کریں گے اس کے ساتھ یہ بارڈرز کو اور زیادہ رسٹکٹ کریں گے پھر اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ نہ کوئی سوچا جائے اور اس کے بعد یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ پریٹی پٹیل ہو سکتا ہے چلتی بنے کیونکہ ڈیلی بیس پر جس طرح اس کے سکینڈل آ رہے ہیں کسی وقت بھی کیا ایسا سکینڈل آتا ہے کہ اس کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے اور ایسا ممکن ہو بھی سکتا ہے اب بینٹو پر بات کریں گے پاکستان اور برطانیہ کے ڈپورٹ ایگریمنٹ کی یہاں پہ آج بھی تقریباً ایک دو دوستوں نے پوچھا دونوں مالک کے درمیان ڈپورٹ کے ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ڈپورٹ کے ایگریمنٹ ان کا نہیں ہے یورپی یونین کا تھا یورپی یونین سے کیوں کہ اب تھی کرتیس دسمبر دوزار بیس سے برطانیہ نکل چکا ہے اب بریکسٹ ہو چکا ہے اب برطانیہ اس ایگریمنٹ میں نہیں ہے اس وجہ سے اب جو ہے برطانیہ کو علیہدہ سے پاکستان سے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے لیکن ایسا امران خان کی حکومت میں ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے ایگریمنٹ کی بلکل بھی فیور نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مرتبہ پہلے جہاز جو ہے انہوں نے بھیجا لیکن انہوں نے اتارنے سے انکار کیا بے شک وہ بہانہ کرونا کا تھا لیکن اصل میں یہی وجہ ہے کہ وہ ایمینگرینٹس کی قدر کو پرولمز کو سمجھ دیا یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ان ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے لیکن تیسری مرتع اس وجہ سے اترنا پڑا کیونکہ انہوں نے دھمکی لگائی کہ تم لوگوں نے یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ کیا ہم آپ لوگ پہ کیس کریں گے اس وجہ سے فائنلی جہاز وہاں پہ لینڈ ہونے دیا اسلام آباد ائرپورٹ پہ لیکن اب اکتری دسمبر کے بعد وہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا یہی وجہ تھی کہ برطانیہ کی حکومت اکتری دسمبر سے پہلے پہلے ان لوگوں کو ڈپورٹ کرنا چاہتی تھی اب وہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا کیونکہ یورپی یونین سے باہر نکل گیا برطانیہ اب اس کو الہدہ سے نئے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اس وقت پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہے دوستو یہ تھی آج کی نیوز ملیں گے نئی نیوز کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے